انسان ہمیشہ سچ کہے اور لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں لیکن اس دن جب مجھے اس فنکشن میں دعوت دینے کے لیے آئے تو میں نے بھی سچ کہا کہ میں تقریر والا بندہ نہیں ہوں مجھے تقریر مت کرنا ایک اسی سچ میں میں بھس گیا اور آج میں آپ کے سامنے آ گیا لالا صندی کے ساتھ ہماری واقفیت جب میں پاکسین نیشنل پارٹی میں شامل ہوا تو ان دنوں میں سے پہلا جلسہ ابھی مجھے بتایا مجھے یاد پڑتا ہے کہ لیاری میں میں جلسہ کیا تو صدیق لالا صدیق وہاں تھی اللہ ان کو مغفرت کرے میر صاحب میر وز بکس بزن جو وہاں تھے ان کو نہ مغفرت لالا صدیق میں دوستوں نے ان کے صحافت اور ان کا جو سٹائل تھا جنرلزم کا دوستوں نے بہت تفسیر سے اس لئے بات کی لیکن صدیق لالا میں نے ایک اور چیزی دیکھا جو جو عام جنرلسٹ انویسٹیگیٹیو جنرلزم سے اجتناب کرتا ہے کیونکہ انویسٹیگیٹیو جنرلزم میں تو you have to go and you have to probe اور you have to dig out information تو لالا صدیق میں نے ایک چیز دیکھا کہ وہ کیونکہ بہت بہت سفقت ہم اکھٹے بیٹھتے تھے ہم انٹرنیشنل سیچوئیشن پر بھی ہم ڈسکشن کرتے تھے ہم ملکی آنا پر بھی ڈسکشن کرتے تھے political parties کے قیادت قیادت کے مزاج کے بارے بھی ہم ڈسکشن کرتے تھے لیکن لیکن میں نے وہ دیکھا کہ وہ یعنی ہمیشہ تحقیقی صحافت والا یعنی ان کے سوچ اور فکر میں یعنی investigative journalism یعنی تحقیقی صحافت ان کے ذہن میں یعنی ان کے ذہن میں یعنی یعنی journalist ان کے trade میں وہ زیادہ تھی اس قسم کے اس قسم کے شخصیات ہم سے ہم سے چلے جاتے ہیں ہم سے دور ہو جاتے ہیں لیکن ان کا جو سیاسی فکر ان کا جو ایک سیاسی فلسفہ ایک اپنا جدوجیت کا ایک سٹائل ایک اپنا اٹھنے بیٹھنے کا ایک ایک وہ ایک طریقہ ایک مزاج جو ہمارے ساتھ وہ چھوڑکی جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک ایک مشارع راہ ہوتا ہے اب مثلا یعنی جو جو یعنی یعنی بلوستان یا جو محکوم قوموں کے حقوق کے لیے جو ہم سیاست کرنے ہیں میں نے تو میر غزبخ بزنجو سے میں نے سیکھا میں نے تو نعوب غزبخ رحسانی سے سیکھا اور خوش خوش قسمتی سے میرے دونوں استاد میر غزبخ بزنجو اور نعوب غزبخ شرحسانی وہ دونوں اس سیاسی لوگ تھے دونوں گورنرز بھی رہے ایک میرے والد اور ایک میرے بہت محترم میرسا تو صدیق بھائی بھی صدیق بھائی کو بھی میں یعنی اسی صف کے اکابرین میں میں شامل کرتا ہوں کہ جو جو ہمارے استاد کی طرح کم از کہ میں بھی اس دن اس دن آپ لوگ آئے میں نے کہا دانا صدیق میرے بھی استاد تھے میں نے بھی ان سے یعنی بہت چیز سیکھے یعنی ہم تو اس حد تک ہم جاتے تھے کہ ہم پولیٹیکل پولیٹیکل پارٹیز میں جو جو ایک ایک بزاج بنتی تھی کیونکہ ایک طرف جو پولیٹیکل پارٹی اپنا میریفیسٹو دیتا ہے ایک طرف جو پولیٹیکل پارٹیز اس میریفیسٹو کو یعنی وہ کیا کہتے ہیں ردی کے ٹوکری میں وہ ڈال کر اور ایک اپنے دوسرے نت نئے فیصلے کرتے ہیں تو یعنی ہم تو ہم تو اس کو بھی یعنی we used to discuss that تو یہ جو ہمارے اکابرین کے ہی ہمارے ہمارے یعنی میں تو کہوں گا کہ he was also a leader لالہ صدیق was a leader یعنی student union میں رہا ہے ہو رہا ہے پاکسی نیشنل پارٹی میں رہا ہے اور ہیتر آباد ہیتر آباد سازش کیس میں بھی میر صاحب اور ان دوسرے محتبرین کے ساتھ ہمارے ہو رہے ہیں تو ان سب کے جدوجہد کو ان سب کے قربانیوں کو قربانی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صرف جیل جائیں قربانی یہ بھی ہے کہ جب آپ تحریر کرتے ہیں جب آپ اپنے فکر اور اپنے افکار سے لوگوں کو آشنا کرتے ہیں یہ بھی ایک اکزم کی جدوجہد ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یعنی یہ جو ہمارے اکابرین یہ جو ہمارے یہ گزرے ہوئے دوست ہمارے محترم آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے آج ہم پہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے سیاسی جدوجہد کو ہم آگے لے جائیں آج ہم آج ہم پاکستان کی حالت دیکھتے ہیں یعنی مجھے تو یعنی کتنے آئین آئین ہے کوئی تیچار آئین آئین ہے اور اور ایک آئین نے بھی ڈیلیور نہیں کیا یعنی یعنی کونسٹیوشن نے یہاں ہم یعنی ایک تو کونسٹیوشن ہے جو جو ملک کے بانگڈور کو یعنی ایک ایک آپ کو سٹرکچر دیتا ہے کہ آپ ملک کو کس طرح چلائیں گے اور ایک اور سرویس رولز ہیں جو ایک سرکاری ملازم کے سرویس کو اس کے سرویس کو گوان کرتے ہیں یعنی اب تک یعنی آئین کو آپ چھوڑے آئین تو بڑی بات ہے ہم ہم یعنی آج تک ہم ہم نے سرکاری ملازموں کے سرویس کو گوان کرنے کے لئے ہم نے رولز نہیں منایا ہے کہ کیا کسی کو ایکسٹینشن ہم دے سکتے ہیں کسی کو ایکسٹینشن دینی چاہیے کسی کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے آیا کانون اس میں اجازت دیتی یعنی ہم جب یہ دندے دیکھتے ہیں یعنی میں اس کو بات نہیں کہوں گا کہ جب ہم یہ دندے دیکھتے ہیں ہم بھی ہم بھی سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کیا یہ جو کوئی اٹھون جا کا آئین ہے یہ تیرہ سرکار آئین ہے پتہ نہیں کس کا آئین ہے اب اٹھارویں ترمین بھی آگئی میں سمجھتا ہوں یہ میری ذات ہی رہے کہ آج پاکستان کو ایک نیا عمرانی مائدی کی بلکہ ضرورت ہے جس میں جو جو وفا کی اکائیاں ہیں ان کو ان کو زیادہ اختیارت دینے چاہیے یعنی جو جو اٹھارویں ترمیم ہے اب آپ اٹھارویں ترمیم کو دیکھیں اٹھارویں ترمیم بھی امیگویٹری سی بھری ہوئی ہے یعنی بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ یعنی یا فوڈ یعنی بہت سے فانکسن ڈیوالو ہوئے ہیں پرومیسز کو یا فیڈرڈ یونٹس کو لیکن وہاں بھی انہوں نے کوئی فوڈ آتھارٹی بنا ہوا ہے کوئی ہیلت آتھارٹی بنا ہوا ہے کوئی پتہ نہیں کیا آتھارٹی بنا ہوا ہے تو آج تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کانسٹیوشن تیلتر کا آئین ہے جو اس میں اٹھارویں ترمیم بھی ہے اس میں بائیس بائیسویں ترمیم بھی ہے لیکن آج تک پاکستان کے آئین نے کوئی ہمیں خاطر خواہ یعنی ہمیں کچھ بھی دیا آج یہ میری ذاتی رہے اور میں اس پہ میں میں کافی تب میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ آج آج ضبورت اس بات کی ہے کہ وفاق کے پاس صرف تین فانکشنز ہو منڈری سسٹم یعنی کرنسی سسٹم آپ کا آپ کا ڈیفنس اور آپ کا خارجی امور اور جو جو الیکشنز ہو دو شد بھی ہل آن پروپورشنل ریپریزنٹیشن تاکہ تاکہ جب آپ پولیسی سازی کریں گے تاکہ جب آپ کوئی فیصلے کریں گے اس میں جتنے بھی فیڈرین نیونٹس ہو تو برابر کی یعنی the majority should decide the majority of ورستان the majority of Punjab the majority of پشنخواد the majority of سندھ they should sit and decide and evolve policies for the future of this country اور اگر اسی طرح ہم ہم ضد کرتے رہے کہ تر تر کے آئین کی بارے میں آپ نے بات بات کیا تو فیلانی خان ناراض ہو جائے گا اپنے اٹھارویں ترمیم کے بارے میں آپ نے بات کیا تو وہ جو دوسرے ہمارے اصحاب بیٹے ہوئے تھے وہ ناراض جائیں گے نہیں اب یہاں ہم جو عراقین اسمبلی ہے جنہوں نے اٹھارویں اٹھارویں ترمیم کو ترتیب دی یا جنہوں نے ترتر کی آئین کو جنہوں نے ترپی تھی اگر ہم اگر ہم ان دو سو تیس سو چار سو پانچ سو اکابرین کے طرف ہم دیکھیں کہ وہ ناراض ان کو ناراض نہ کرنا باقی کروڑا کروڑا لوگ ناراض ہو جائیں تو وہ ان کو ناراض ہونی تو نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو اجتماع ہے جو آپ کا آپ کے ریاست کا بڑا گروپ ہے جو مجورٹی آپ کا پاپولیس ہے دیشن بی سینس فائٹ یعنی عام عام عوام مطمئنوں کے آج اس آئین نے ڈیلور کیا ہے اس قانون نے ڈیلور کیا ہے اس اس حاکم نے ڈیلور کیا ہے لیکن آج ہم چھوٹر سال گزر گئے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی جو ہم ان کے دس دس سال بارہ بارہ سال بیس بھی سال ہم سے ہم سے بات پہ آزاد ہوئے ہیں وہ یعنی ان کا آپ جی ڈی پی دیکھیں اور ہمارے جی ڈی پی دیکھیں اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ افغانستان کا جی ڈی پی وز سمتنگ 3.2 اور پاکستان کا وز سمتنگ 2.1 اور سمتنگ لائے دیکھیں جی ڈی پی کے جو پلرز ہیں اس میں مثلا ہیمن آپ کا رسورٹس ہے آپ کا پروڈکشن ہے آپ کا یعنی پروڈکشن میں آپ کے ایکرکچر ہے آپ کا مینفیکچرنگ سب اور اس ملک میں کیا ہو رہا ہے نہ کوئی مینفیکچرنگ ہو رہی ہے لوگوں کو یعنی تحفظ کا احساس دلانی کی بات یہ کہ ہم لوگوں کو یعنی تحفظ نہیں دے سکتے تو یعنی ان صحاباتوں کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ صدیق لالہ بھی ان ہمارے محترم دوستوں میں سے ہیں جنہوں نے ہمیں ایک جدوجہت کی راہ دکھائی جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یعنی اجتماعی فیصلے ہمارے حق میں بہتر ہوں گے نہ کہ انفرادی فیصلے آج آپ دیکھتے ہیں آج پاکستان میں انفرادی فیصلے ہو رہے ہیں آج ایک ایک چھوڑے چھوڑے دفتر میں یا بلوستان میں کیا ہو رہا ہے یا بلوستان میں ماشاءاللہ ہمارے بہت بہت ایکٹیف اور ویری ریسپونسبل میمبر آف دی پارلیمنٹ آپ ان سے پوچھے کہ آج تک سترہ یا اٹھارہ میں یا سولہ میں نہیں ہوگی ایک انٹ نہیں رکھا پوسٹ ایڈورٹائز ہوتے ہیں وہ کینسل ہوتے ہیں لوگ اپوائنٹ ہوتے ہیں وہ کینسل ہوتے ہیں تو یہ یعنی اس سارے نظام کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ یعنی میں تو نہیں کہوں گے یہ جام صاحب کی نالہ کیا یا عبران خار کی نالہ کیا باجوا صاحب کی نالہ کیا نہیں میں تو کہتا ہوں کہ جو 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 ایک سٹرچر میں دیا گیا ہے اس ریاست کو چلانے کے لیے اس that structure that the constitution is full of flaws اب ان flaws کو دور دور کرنے کے لیے اگر اسی آئین میں بھی آپ آپ ترمیم کریں آپ کر سکتے اگر آپ نیا آئین ساز اسملی آپ الیکٹ کر کے آپ ایک نیا آئین بنانا چاہیں i'm for that میں تو کہتا ہوں کہ آج پاکستان کو ایک نیا social contract ضرورت ہے جہاں صرف تین functions federation کے پاس ہو باقی سارے functions federed unit کے پاس ہو انشاءاللہ یہ ریاست بچے گا اور یعنی یعنی زیادہ یعنی لوگوں کے فلاو بیبود کے لیے یعنی اس ملک میں یعنی کام ہو سکیں گے اور اگر ہم ہم اسی زرد پر قائم رہے کہ یعنی تبدیلی کچھ نہیں کرنی ہے اور فوج کے ہی حکمرانی ہو تو پھر فوج کے حکمرانی یہ ہمارا حالت ہے اس کے لیے صرف member of parliament نہیں اس کے لیے civil bureaucracy نہیں اس کے لیے military bureaucracy نہیں اس کے لیے عام شہری کو بھی سوچنا چاہیے ہر ہر ذی شعور ہر باشعور ہر تعلیم آفتہ شخص کو سوچنا چاہیے کہ یہ جتنے بھی ترمیم آئے جتنے بھی بڑے بڑے قائدین آئے یعنی they did not deliver آج بھی ہم سب آج بھی ہم سب they not able to deliver تو آج اس جد و جد میں لالہ صدیق بھی ہمارے ساتھ ہے میر قوض بجن جو میں ہمارے ساتھ ہے خانک دل قفار خان بھی ہمارے ساتھ ہے لیکن آپ کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے جو آج ہم ہیں ہم آپ کی وجہ سے ہیں اور ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس سارے جد و جد میں آپ بھی اپنا کردار ہوتا کریں